حدیث میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خود کو کسی طور پر بھی ہلاک نہ کریں خودکشی نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ اس کے اختیارات سے باہر ہیں یعنی اس کے اختیارات کی چیز نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے نفس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں سمجھ رہے ہیں؟ ابن بطال رحمہ اللہ ان کی جو شرع ہے پتا ہے نا انلوس کے علم ہیں انہوں نے آسانی پر کوئی کام نہیں کیا ہے سعی بخاری کے مطن پر کام کیا ہے اور خالص فقہی اعتبار سے یہ مالکی ہیں جیسے ابو عبداللہ القرطبی ہیں تفسیر میں ویسے یہ ہیں جیسے علمہ قصدرانی نے یہ بات کہی ہے ابن بطال رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے حدیث ابی حریرہ اس کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ حاذ الحدیث دیکھیں یہ جلد نمبر ہے نو میرے پاس جو نسخہ ہے جلد نمبر نو صفحہ نمبر چار سو پچیتر قال المؤلف هذا الحدیث یشہد لصحت نحی اللہ تعالیٰ في کتابه المؤمن عن قتل نفسه یعنی یہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کی گویا کے تفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفس کو قتل مت کرو اپنے نفس کو ہلاک مت کرو یہ حدیث مبارکہ بھی اسی اعتبار سے ہیں کہ آپ زہر کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی آپ کی جان لے لے گی وہ یہ اس باپ کا گویا کے خلاصہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی الصحیح کی کتاب الجنائز میں بھی لائے ہیں اور باپ قائم کیا ہے بابو ماجاء فِی قاتل النفس بابو ماجاء فی قاتل النفس حدیث نمبر 1360 پر 3 اس حدیث کے تحت اسی حدیث مبارکہ کو اس نمبر کے تحت اسی حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ لائیں اور باب قائم کیا ہے بابو ماجاء فی قاتل النفس حدیث مبارکہ پر ایک نظر دیکھیں ابو حریض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اس حدیث مبارکہ کو سنا کہ آپ نے فرمایا من تردہ تردہ کے معنی آتے ہیں اے اسقط نفسہو اسقط نفسہو تردہ کے معنی کیا ہیں اسقط نفسہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو گراتا ہے پہاڑ پر لے کر جاتا ہے گراتا ہے گوئے کہ اس میں تعمد والی بات ہے کونسی بات ہے تعمد والی بات ہے حالانکہ حدیث کا اگر آپ ظاہر پڑھ کر دیکھیں حدیث کا جو ظاہر ہے دیکھو اللہ کے رسول نے کہا من تردہ من جبلین جو اپنے آپ کو پہاڑ پر لے کر جائے اور پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرہ دے اس سے خودکشی لازم نہیں آتی ہے لیکن آگے کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے تردہ کے معنی کیا ہے اے اسقط نفسہو اپنے نفس کو گرہ دےنا اوپر سے اپنے نفس کو جب گراتا ہے پہاڑ پر سے من جبلین کیوں فقتل نفسہو جس سے وہ اپنے نفس کو ختل کر لیتا ہے مار دیتا ہے اس سے تعمد والی بات سامنے آتی ہے کونسی بات سامنے آتی ہے تعمد والی بات سامنے آتی ہے من تردہ من جبلین فقتل نفسہو فہو فی نار جہنم یتردہ فیہ خالدن مخلدن فیہا ابدا اس کی سزابی الجزاء من جنس العمل کی قائدے کے تحت قیامت کے دن کیا ہوگا وہ سزابی ایسی کٹے گا یہ پہاڑ پر خود کو لے جائے گا اور اوپر سے گرائے گا اور پھر مرے گا اور یہ سلسلہ اس کا ہمیشہ رہے گا یعنی خالدن مخلدن فیہا ابدا خالدن مخلدن فیہا ابدا کیا وہ ہمیشہ رہے گا اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں انشاءاللہ ومن تحسا تحسا کی معنی ای تجرع سورت ابراہیم میں ہی نہیں یا تجرعو تجرع کی معنی آتے ہیں یعنی ایک آدمی ایک مشروب پیتا ہے ایک بہترین جوس ہے بہترین مشروب ہے پانی لے لیجی یا کسی پھل کا جوس لے لیجی پھل کا کوئی بھی عسیر ہوتا ہے کیسے پیتا ہے ایک آدمی کتنی سلاسط سے پی لیتا ہے کتنی آسانی سے پی لیتا ہے لیکن وہی کوئی بلکل کڑوی کسیلی ایک دوا ہوتی ہے ٹینک ہوتی ہے اس کو کیسے پیتا ہے مطلب نہ چاہتے ہوئے پیتا ہے جیسے وہ ایک پتہ آتا نا کیا ہوتا وہ کڑوی کیا نیم کا پتہ اس کو پیس کے اگر پیلایا جائے تو آدمی کیسے پیتا ہے پانی کی طرح عام کی جوس کی طرح نہیں اس کا معاملہ کیسے ہو جاتا ہے اسی پینے کے انداز کو تجرع کہتے ہیں گھونڈ گھونڈ کر کے پینا ٹہر ٹہر کے پینا یعنی مطلب نہ چاہتے ہوئے پینا جو نہیں جا رہا ہے پھر بھی اندر ڈال رہا ہے اسی لئے قرآن نے کہا یہ تجرعوہو اس آسانی سے نہیں ڈال سکتے بلکہ یہ تجرعوہو جو پیپ اور جو خون پینے کے لئے دیا جائے گا اور اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا اور اس کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وَمَن تَحَسَّ تَحَسَّ یعنی تجرع زہر پینے کے لئے یہ لفظ آتا ہے وَمَن تَحَسَّ سُمَّن سُم سین کے زمے کے ساتھ بھی سین کے فتحے کے ساتھ بھی لیکن سین کے زمے کے ساتھ زیادہ مشہور ہے وَمَن تَحَسَّ سُمَّن جس نے زہر کو پیا فَقَتَلَ نَفْسَهُم اور کیوں پی رہا ہے وہ کیوں کہا رہا ہے زہر مارنے کے لئے تعمد ہے اس میں جان بوچھ کر ارادتا ہلاک کرنے کے لئے فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ تو قل قیامت کے دن بھی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا یَتَحَسَّاهُ اور اسے وہ جبرن زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے ڈالے گا اندر وہ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ چاقو سے ہتھیار سے آج کے دور میں بندوق سے اگر کسی نے اپنے آپ کو مار لیا ہوں فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِحَا فِي بَطْنِهِم يَجَعُ يَجَعُ کی معنی کیا ہے؟ یعنی يَتَعَنُ يَجَعُ کی معنی کیا ہے؟ يَتَعَنُ یعنی گھونپنے کو بولتی ہے وہ چھوڑا گھومتا رہے گا اپنی پیٹ میں مارتا رہے گا اپنے آپ کو اور خود کو ہلاک کرتا رہے گا نَصَرُ اللَّهَ السَّلَامَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات باب میں قائم کی ہے باب الشرب السمی والدوائی بی زہر پینا اور اس کے ذریعے سے علاج کرنا یعنی زہر کو بطور علاج کے بطور علاج کے پینا اہلِ علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ زہر کا حصہ اپنے موں میں ڈالتا ہے اور اس سے یہ معلم ہوتا ہے کہ اس کی جان نہیں جائے گی اس کی صحیح بھی متاثر نہیں ہوگی بلکہ اس کی جو اندرون کچھ معاملہ ہے اندر سے اس کی حفاظت کیلئے اس کی بہتری کیلئے کچھ کھا لیتا ہے تو وہ خودکشی کرنے والا انسان نہیں کہلائے گا حالانکہ وہ بھی حرام ہیں بات اس کی وہ نہیں ہے وہ بھی حرامی ہیں لیکن اس معاملے کو حرام نہیں خرار دیا گیا اس سے بچنا بہتر ہے اس لئے کہ زہر کام کر جاتا ہے انسان کو لیکن انسان جو اس کو خودکشی کے لئے کھاتا ہے وہ تو یقیناً حرام ہیں اس کے لئے اور اس کے لئے یہ اتنی بڑی سزا دی گئی ہے بہرحال ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے کسی طور پر بھی گھر میں جو بہت سارے ایسی اشیاں بھی ہوتی ہیں جو کڑے مکڑوں کو مارنے والے ہوتی وہ بھی اسم ہیں وہ بھی زہر ہے ایسے دیگر اشیاں بھی ہوتی ہیں جو زہر کا کام کرتے ہیں بہرحال اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے لیکن امام بخال نے جو باپ پر قائم کیا وَمَا يُخَافُ مِنْهُمْ اور جن چیزیں سے بھی انسان کی جان نکلنے کا جان جانے کا ہلاکت کا خوف ہوں وَالْخَبِيثِ اور جو بھی خبیثہ شہر ہیں اور خبیث کیا ہے خبیثہ سمحی ہیں خبیثہ سمحی ہیں امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی ایک کتاب ہے ابوابو الطب اس میں باپ قائم کیا بابو ما جاء فی من قتل نفسه بسمن او غیری دو ہزار چالیس و پانچ یعنی دو زیرو چار پانچ حدیث نبارے شیخ علبان نے سی کہا ہے اس حدیث کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيث یعنی اَسْسُم الدَّواءُ الْخَبِيث وہ خود اَسْسُم ہے دراصل بات کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مصنف ابن عبی شیمہ میں ایک روایت ہے جو سندن صحیح ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ پیش کیا گیا زہر اور چونکہ اعتقاد یہ تھا کہ زہر فی نفسی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں فی نفسی کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی آپ نے بسم اللہ کہا اور زہر کو پی لیا اور کہا کہ دیکھو مجھے موت نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے سمجھ رہے ہیں آپ اور آپ بہہیات رہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آپ کو ضرور نہیں پہنچایا نفسان نہیں پہنچایا امام بخاری رحمہ اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے موقف کی تردید نہیں کر رہے ہیں بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے موقف کو لے کر جو زہر پینے کو صحیح قرار دیتے ہیں اس موقف کی تردید کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو زہر پی لیا اور آپ زندہ بھی رہے اور آپ کا اللہ پر جو توقع جو اعتماد تھا وہ آپ کی کرامت تھی اس مسئلے کو رکھ کر کے ایک موقف نہ بنایا جائے اور زہر نہ پیا جائے سمجھے اس بات کو ان کی موقف کی نہیں اس کو ایک موقف بنا کر کے زہر پینا اس کی تردید کی امام بخاری نے رحمہ اللہ میں سمجھتا ہوں نکتہ بہت اچھی طرح واضح ہے اس موضوع سے متعلق ایک آخری باتی بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باپ کے تحت جو دوسری حدیث سے مبارکہ لائے ہیں حدیث سعید بن ابی وقاص اہل علم اس سلسلے میں یقیناً ایک طرح کی پیچیدگی محسوس کی کہ اس کا باپ سے کیا تعلق ہوگا کیونکہ باپ قائم کیا گیا ہے باپ شرب السمی والدوائی بھی وما یقاف منہو والخبیث باپ تو یہ ہے اور جو حدیث مبارکہ دوسری ہے حدیث سعید بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استبح بصبعی تمارات عجوہ جو صبح کی حالت میں صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ سات عجوہ خجور کھاتا ہے لم یضرہو ذالک اليوم سمون ولا سحرم اسے سہر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا کیا تعلق ہے اس کا تعلق اگر حدیث پہلے لائے ہوتے تو گویا کہ صبح میں سات خجور کوئی کھا لیتا بات میں زہر پیتا تو پھر بات مناسبت ہوتی لیکن حدیث بات میں لائے نا امام بخاری امام بخاری حدیث بات میں لائے ہیں نا زہر کھانے کے بعد نہیں نا مسئلہ یہ من استباحا جو صبح کرتا ہے سات خجور کھا کر عجوہ خجور کھا کر اس کے بعد اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اگر زہر پی لیتا ہے تو اگر اس پر سہر ہو جاتا ہے تو بہرحال امام بخاری کو یہاں مقصود یہ ہے واللہ اعلم کہ زہر انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے اور سہر جادو انسان کے سوچ اور خیالات پر حاوی ہوتا ہے ایک ظاہر کو نقصان پہنچاتا ہے ایک باطن کو نقصان پہنچاتا ہے تو دونوں کے لئے عجوہ خجور بہت مفید ہے ایک عام بات اس کا تقیمے کے طور پر لائیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بات واضح ہوئی آپ کو یعنی مان لو کہ کسی نے زہر کھا لیا پی لیا زہر مان لو کہ انجانے میں کچھ ہو گیا اور اس نے ساتھ عجوہ خجور کھائی ہو تو انشاءاللہ اس مناسبت کے ساتھ بات واضح ہوئی آپ کو چلیئے اتنی ہی باتیں ہیں اس باپ کے تحر انشاءاللہ بقیاء آنے والا جو باب ہے بابو البانی اتن آنے والے ہفتے میں پڑیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قباتو بلیک